بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ایرتھ کلاس کا انگلیش کا پیپر میں شیئر کرنے لگی ہوں فرسٹ ہم کا سکول بیس ایسسمنٹ 2024-25 اس میں آپ کو سارے ورشنز کے ایم سی کیوز اور سبجیکٹیوز آپ کو میں شیئر کرنے لگی ہوں تو آپ نے پوری ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اس میں آپ کی ایم سی کیوز 10 ایم سی کیوز ہوں گے اور آپ کی ایم سی کیوز کے مارکس 15 ہوں گے ہر ایک ایم سی کیوز آپ کا ڈیڑھ نمبر کا ہوگا تو آپ نے اچھے سے ایم سی کیوز کو پرپیئر کرنا ہے اور سبجیکٹیو آپ کی 35 مارکس ہی ہوگی ٹوٹل آپ کے مارکس 50 ہوں گے ایس یوزیول تائم آپ کو ایک گھنٹہ 30 منٹ دیا جائے گا تو آپ کو میں ساری ایم سی کیوز شیئر کروں گی سارے ورشن کی تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کر جائے گا اور کوئی بھی کیوری ہو کوئی بھی کوسٹن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو پہلا کوسٹن ہے کوسٹ نمبر 1 which of the following word is trip thong تو اس کا صحیح جواب ہے layer a is the right option دوسرا ہم سی کیوز ہے from form adjective from the world develop تو اس کا صحیح آنسر ہے b developing third ایم سی کیوز ہے giving is a reward in اس کا صحیح جواب ہے a itself کوسٹن نمبر 4 which of the following is a pair of uncountable nouns تو uncountable nouns وہ ہوتے ہیں جن کو آپ count نہیں کر سکتے تو ان کو کیا کہتے ہیں uncountable nouns اور countable nouns وہ ہوتے ہیں جن کو آپ count کر سکتے ہیں جیسے کہ cups کو count کر سکتے ہیں گلاس کو count کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ spoon کو count کر سکتے ہیں stem کو count کر سکتے ہیں تو coin کو بھی count کر سکتے ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے a water اور air تو آپ پانی اور ہوا کو count تو نہیں کر سکتے نا تو اس کا صحیح جواب ہے a کوسٹن نمبر 5 identify the sentence with the use of hyperbole اس کا صحیح جواب ہے a this city never sleeps setta mcqs ہے the cake is dash than the one one we had yesterday correct answer is a sweeter seventh mcqs the farmer had dash the wheat crops right answer is right answer is so on question number 8 select the synonym from enormous enormous کا synonym synonym ہوتا ہے huge b is the right option nine mcqs ہے identify the sentence having adverb phase اس کا correct answer a i visited a valley yesterday evening this mcqs ہے choose the plural form of the crisis crisis کی plural form بتانی ہے تو آپ کا صحیح جواب ہے c crisis آپ کا subjective ہے آپ کو اس کے بھی answer میں آپ کو share کر دوں گی تو اس میں آپ کو paragraph دیا جاتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے summarize کرنا ہے ایک paragraph دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کا اردو میں ہوتا ہے آپ کو ایک paragraph دیا جاتا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے چھوٹا کر کے لکھنا ہوتا ہے تو آپ کو ایک paragraph دیا جائے گا اس کو آپ نے short کر کے لکھنا ہے تو آپ یہ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ summarize using correct grammar punctuation آپ نے 10 marks کا ہوگا اور آپ نے اس کو half کر لکھنا لکھنا ہوتا ہے summarize مطلب کسٹن use correct grammar punctuation and spelling اس یہ آپ کے 13 marks ہوں گے اس میں آپ کو ایک paragraph دی جاتا ہے اور question بھی دی جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ان question کے answer دینے ہوتے ہیں تو جو آپ question دی جائیں گے آپ نے اس کے answer دینے آپ paragraph پڑھیں گے اس کے اندر سے آپ کے answer مل جائیں گے question number 12 using speaking and reading اس میں آپ کو teacher paragraph بھی دے سکتا ہے یا پھر کچھ بھی دے سکتا ہے یہ sentence دے سکتا وہ آپ سے آپ کی teacher اپنے according پوچھ سکتے تو اس کے بھی آگے میں آپ کو شیئر کر دوں گے تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھ نیکس ورژن کا objective آپ کے ہیں